بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرا ایک فائیمنٹ ہے ہکسلاو ہکسلاو میں ہم نے سپرنگ کانسٹنٹ فائنڈ کرنا ہے اس سپرنگ کا یہ ہمارے پاس ٹرائپورٹ بیس ہے یہ بیرل بیس ہے یہ سکیل اور یہ کرسل تاکہ ہم ایکسیکٹ پوزیشن فائنڈ کر سکیں یہ ہم نے سپرنگ ایک اٹیج کیا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو پوزیشن جو ہم نے نوٹ کرنی ہے انیشیل پوزیشن اس کو ہم ایل نوٹ کہتے ہیں اور ایل نوٹ کے بعد جب ہم ویٹ ایڈ کریں گے اس میں ہمارے پاس ویٹ ہیں پانچ دس اور پچاس کریم کے اور یہ ہمارے پاس ویٹ ہولڈر ہے جب ہم ویٹ ایڈ کریں گے تو اس کے بعد جو پوزیشن آئیں گی وہ فائنل پوزیشن ہوتی ہے فائنل پوزیشن میں سب سے پہلے ہم یہ ویٹ ایٹ کریں گے ٹین گرام آپ چاہیں تو آپ اس کی بھی ریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن ہم نوملی اس کو اگنور کر دیں تو ابھی ٹھیک ہے جہاں تک یہ اس کا مومنٹ ہے اس کی گول سا شرہ ہے وہاں تک آپ نے اس کی ریڈنگ نوٹ کرنی ہے کہ آپ کے پاس آرہی ہے 4.95 4.95 میلی میٹر ہمارے پاس کیا ہے اس کی انیشیل ریڈنگ ہے 4.95 میلی میٹر اب جیسے جیسے ہم ویٹ ایڈ کریں گے جیسے ہم نے پانچ گرام ویٹ ایڈ کیا تب ہم نے اس کی پوزیشن چیک کرنی ہے کہاں تک آ رہی ہے کہ ہمارے پاس آ رہی ہے 5.11 اسی طرح ہم نے اگلہ ویٹ ایڈ کیا یہ ہم پانچ گرام ویٹ ایڈ کیا ہمارے پاس آ رہی ہے 5.42 اب ہم نے نیکسٹ ریٹ ایڈ کیا 20 گرام ہو گیا ٹوٹل ریٹ ہمارا ٹوٹل ریٹ ہمارے پاس آ رہی ہے 5.74 5.74 then last rate is 1.5 and the reading is 5.91 جب ہم ریڈنگ دے لیں گے تو ہم ویٹ اور لینس ہولڈر جو ہے ویٹ ہولڈر جو ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے اب ہم کیلگویشن کر کے اس کا گراف بنائیں گے گراف میں ہم نے change in length لینی ہے اور force لینی ہے change in length ہم نے x-axis کے long لینی ہے اور force ہم نے y-axis کے long تو ہمارے پاس d کی value آ جائی جو کہ spring constant ہے ن�ی پسانیı componیق سی بیشن موسیقا یہ اس کا ہمارے پاس تیکنڈ ٹاسک ہے جس میں ہم لانگیشن آف روبر بینڈ چیک کریں گے اس میں ہم نے ایک ایکسرا چیز یہ کرنی ہے کہ ہم نے لوڈنگ کرنی ہے بیٹ کی پہلے پھر ہم نے ان لوڈنگ کرنی ہے اسی طرح ہم نے انیشیل پوزیشن دیکھنی ہے کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس روبر کے ساتھ جہاں تک اس کی لانگیشن ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہے 5.98 5.98 میلی میٹر میں ہمارے پاس کیا ہے انیشیل پوزیشن ہے اب جیسے جیسے ہم ویٹ ایڈ کریں گے ہم اس کی ریڈنگ نوٹ کرتے جائیں گے یہ ہمارے پاس آگے 6.03 یہ ہمارے پاس آگے 6.11 یہ ہمارے پاس آگے 6.17 مارے پاس آگے مارے پاس آگے 6.25 6.32 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 6.33 6.32 6.32 6.32 6.32 601 اب ہم اسی طرح اس کا گراہ بنائیں گے جس میں 400 x's کے لاؤگن ہوگی اور لارڈنگ اور ان لارڈنگ دونوں کی ویلیو جو ڈلل کی ہوگی وہ x-axis کے لاؤگنگ تو ہمارے پاس ایک ہسٹریسیس لوب بن جائے گا اس طرح کیونکہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 5.98 میلی میٹر سے اب جو ہمارے پاس فائنل ریڈنگ آئی ہے وہ 6.01 آئی ہے موسیقی 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 موسیقی